دیا ہے کہ میں آج آپ کو بتاؤں کہ شیطان کون ہے آپ جانتے ہیں اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کا دشمن کون سے کون سے طرف سے آ رہا ہے تو میرے خیال سے آپ کے لئے لڑائی آسان ہو جائے گی لیکن اگر آپ کو بتا ہوں کہ پتائی نہیں ہوں کہ وہ کہاں سے آنے والا ہے تو میں اتنا سمجھتا ہوں لڑائی کرنے سے پہلے ہی بہت confusion ہوں گے بتانے کہاں سے آئے گا تو آج آپ جانیے کہ شیطان کے بہت ساری باتیں ہیں جو کبھی کبھی ہمارے اندر ہوتی رہتی ہے پر ہم کو پتا ہی نہیں چلتا ہے آپ جانتے ہیں آپ آرام سے بائبل پڑھئے لکھا ہے سرشتی بنی آدم اور ہوا بنے تیسرے ادیائے میں شیطان آگیا ساپ کے روپ میں آپ نیا نیم پڑھئے ونشاولی راجہ ہیرودس آیا یہشو مسیح کا جنم ہوا چوتھے ادیائے میں شیطان آگیا کبھی آپ نے اس وشحے میں کبھی سوچا ہے کہ پرمیشور نے شیطان کو بائبل کے پہلے کے پنوں میں کیوں دکھایا پرانے نیم میں آپ کو اتنا شیطان نہیں دکھے گا پہلے پہلے آپ کو دکھے گا وہ اتپتی میں پھر وہ آپ کو دکھے گا ایوب کی کتاب میں پھر وہ آپ کو دکھے گا کہ ایک بار داؤت نے پوری جن سنکھیا گن لی تھی شیطان نے اسے اکسایا اور ایک آگے یہ جکل کے اندر آپ کو دکھے گا کہ شیطان ایک سردود تھا پہلے لیکن آپ جب نیا نیم پڑھو گے آپ کو بار بار یہ دکھائی دے گا کیوں پرابو نے اس کو اوپن کر دیا ہمارے سامنے آپ جب نیا نیم پڑھو گے آپ جانتے کیا لکھا ہے وہاں پر لوگ بیماری میں ایشو کے پاس آئے اور ایشو نے ان کے اندر سے دشتھ آتما نکالی کتنی بڑی بات ہے کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ ڈیمن پسس ہیں جبکہ ہم کو لگ رہا تھا وہ صرف بیمار ہیں ہر پریڑت ہر چیلا یہ بتاتا ہے کہ شیطان کون ہے کتنے لوگوں نے پترس کے اندر یہ وچن پڑا ہے شیطان گرجنے والے شیر کے سمان کھڑا ہے یاکوب کہتا ہے کہ پرمیشور کے آدین ہو جاؤ اور شیطان کا سامنا کرو تو وہ تمہارے سامنے سے بھاگ جائے گا یہ ہنہ کہتا ہے یہ سنسار اس شیطان سے ہے آپ آرام سے بائبل پڑھو کیوں پوٹرہ آتما نے ہر ایک چیلے کو کہا شیطان کے بارے میں لکھ جانتے ہو کیوں اگر آپ نے جو میں آپ کو سکھانے والا ہوں اگر آپ نے یہ بات آج سمجھ لی میں آپ کو سچی کہتا ہوں آج نو بجے کے بعد یہاں سے جانے کے بعد آپ ایک سٹریس فری لائف جی سکتے ہو اگر آپ نے آج اس کی اس بات کو سمجھا تو آئیے میں چاہتا ہوں ہم سب کھولے مطی کا گیارہ ادیائے اور کوئی میرے ساتھ پڑھئے کوئی پڑھئے گیارہ ادیائے اس کا سیکنڈ اور تھرڈ ورڈ پڑھے گیارہ ادیائے پڑھے گیارہ ادیائے تو ہی ہے یا ہم دوسری کی بات بس سب دھیان دیجئے بائبل کہتی ہے یشو مسیح کے جنم سے پہلے سات سو سال پہلے ایک بھوش وقتہ اس پرتفی پر آیا جس کا نام تھا یشایہ یشایہ نے چالیس وے ادیائے میں ایک بھوش وانی کی اور اسے جوڑ جوڑ سے یہ کہا پربو کا مارک تیار کرو اس کی سڑکیں سیدھی کرو ہر گھاٹی جو اونچی ہے وہ نیچے کی جائے اور جو راستے خراب ہیں انہیں ٹھیک کیا جائے انہی شبتوں کو لے کر یہنہ ببتسمہ داتا نے یشو مسیح کے آنے سے پہلے یہ پرچار کیا کہ پربو کا مارک تیار کرو اس کی سڑکیں سیدھی کرو اور جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا پربو نے اسے اگوائی کی یردن ندی پہ جا اور یہ سیم پرچار کر اور جانتے ہو جب یہنہ ببتسمہ داتا یردن ندی پہ آیا تو اس نے پرچار کرنا چالو کیا اور بائبل کہتی ہے ساری اسرائیل کے لوگ یرشلم کے لوگ اس کے پاس آئے اور اسی بھیڑ میں بائبل کہتی ہے یہشو مسیح بھی آیا آپ جانتے ہو یہشو مسیح یہنہ کا پرچار سن رہا تھا وہاں پر کھڑے ہو کے اور یہشو کیوں میں کھڑا تھا پاپیوں کے سامنے اور جب یہشو مسیح اس کے سامنے آتا ہے یہشو بھی جھگ جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں تو مجھے دے ہمیں اسی طرح ساری دھار مکتہ پوری کرنی ہے اور بائبل کہتی ہے اپنے گزن بردر سے اپنے یہنہ ببتسمہ داتا سے جب اس نے ببتسمہ لیا وہ پانی کے اوپر آیا مرکوز کا ریکارڈ کہتا ہے کہ اس نے پانی سے اٹھ کے پراتھنا کی اور جیسے اس نے پراتھنا کی بائبل کہتی ہے سورک کھلا اور ایک کبوتر کے سمان اس کے اوپر آتما اترا اور یہ سب باتیں یہنہ نے دیکھی اور یہنہ نے دیکھا اور جانتے ہو اس کے بعد بائبل کہتی ہے جو بھی لوگ یہنہ کے پاس آتے تھے یہنہ سب کو ایشو کی طرف پھیرتا تھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کیا آپ نے آج سب کوئی ایسا پرچارک دیکھا ہے جو آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ نہ کر کے ایشو مسیح کی طرف لے کے جائے یاد رکھی گا جھوٹے اور سچے پرچارکوں کو پہچانو ایک جھوٹا پرچارک ہمیشہ لوگ کو اپنی طرف کھیشنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک سچا پرچارک ہمیشہ آپ کو دیریکشن دے گا go to jesus go to jesus کئی بار آپ دیکھو جب آپ مارکٹ میں جاتے ہو اور کوئی دکان ڈونتے ہو کئی بار ایروز ہوتے ہیں کہ اس طرف جائیے یہ دکان ہے یاد رکھے گا ایک true preacher آپ کو کبھی بھی آپ کے question کا full answer نہیں دے گا وہ آپ کو half answer دے گا اور کہے گا go to god پرمیشر کے پاس جاؤ اگر آپ کو سارے اتر ملنے چالو ہو گئے میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں وہ pastor وہ preacher آپ کی ویساکی بن جائے آپ ہمیشہ اسے ہی ڈھونٹے رہیں گے تکلیفوں میں لیکن ایک true preacher آپ کو پرمیشر کی طرف پھیرتا ہے یہ حنہ ان کو کہتا ہے وہ میمنا ہے وہاں بھاگو میرے پاس مت آؤ آپ جانتے ہو اس کے بات کیا ہوتا ہے بائیول کہتی ہے سب اس کا پرچار سن کے ہیشو کی طرف گئے اور ایک دن یہی یہ حنہ بابتسمہ داتا ایک دربار میں بلایا گیا پرچار کرنے کے لیے اور اس دربار کے اندر ایک لڑکی ایوری سنڈے وہاں پر شام کو غلط کپڑے پین کے ڈانس کرتی تھی اور جب اس نے یہ سب باتیں دیکھی اور اس نے دیکھا کہ اس راجہ کا ایک کسی اپنے ہی بھائی کی عورت کے ساتھ افیر ہے اس نے ان کو مو پہ بول دیا یہ غلط ہے اور جانتے ہو ہوا کیا سچ بولنے کے قارن بائیول کہتی ہے یہ ہنہ جیل میں چلا گیا اب دیکھئے جیل میں اس سے کون ملنے آیا ہے ایشو تو ملنے نہیں آیا لیکن کسی اور نے وزٹ کیا وہاں پر اب جیسے یہ اندر گیا جیل میں گیا پتہ یہ جیل میں اس کا مائنڈ کہاں فرنے لگا کہاں فرنے لگا جب یہ جیل میں گیا جیسے یہ جیل میں گیا یہ چار دیواری کے اندر بند ہوا اور اس نے دیکھا یہ مجھے امید بھی نہیں تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا میں جیل میں ہوں اپنے جیلوں کو بولتا ہی درہا جاؤ جس کو میں نے یردن پر ببتسمان دیا ہے اس سے پوچھ کر رہا ہو مسیح وہی ہے کہ کسی اور کا انتظار کریں آپ یہ بلیف کر سکتے ہو ایک آدمی نے لوگوں کو کہا اس کی طرف جاؤ وہ میمنا ہے وہ دولہ ہے وہ سب کچھ ہے آپ کو خود ڈاؤٹ کر رہا ہے کہ یہ کون ہے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں آپ اسے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں جو یہ کہتے ہیں پردر میں چرچ آتا ہوں میں پرچار سنتا ہوں میں پریئر کرتا ہوں میں انیباشہ بولتا ہوں میں گیت گاتا ہوں پر میں آپ کو سچ کہتا ہوں میں ایک بات میں بہت کمزور ہوں اور جانتے ہو کمزوری کیا ہے میرا فوکس ایک سیکنڈ میں پرہو کی طرف سے ہٹ جاتا ہے جسے یہ ہنہ کا ہوا آپ جانتے ہو شیطان کا مکھہ کام کیا ہے آپ کا دھیان پرمیشور سے ہٹا لوں کیونکہ وہ اچھے سے جانتا ہے ہم لوگ کمزور کیسے پڑیں گے ہم لوگ ویک کیسے پڑیں گے جیسے وہ اس جیل کے اندر گیا اس کا مائنڈ چینج ہونا چالو ہو گیا یہ وہی ویکتی تھا جو کہتا ہے ایشو یہ ہے ایشو وہ ہے اب یہی ویکتی ہے جو کہتا ہے جاؤ اسے پوچھو کہ وہ کون ہے ہم کسی اور کا انتظار کریں کیا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ پرمیشور سے یہ پراتھنا کرتے ہیں پربو میں اس بات میں کمزور ہوں میں اپنے لائف کے اندر سلف ڈیپینڈنٹ میں لوگوں پہ ڈیپینڈ ہوں اپنے اوپر ڈیپینڈ ہوں پر پربو میرے اندر جو میرا بھیتری منشتو ہے وہ تیری طرف کیوں نہیں اٹھتا آخر کتنے لوگ یہ پراتھنا کرتے ہیں پولوس کی طرح پولوس کہتا ہے میں تمہارے لیے آپ جانتے ہو میں آپ کو سچ کہتا ہوں آپ اتنے آششت ہوں گے چالو کرو رومیوں سے رومیوں کیلئے وہ کیا پراتھنا کرتا ہے کلیسیوں کیلئے وہ کیا پراتھنا کرتا ہے ایفیسیو کیلئے وہ کیا پراتھنا کرتا ہے یاد رکھیے گا ییشو مسیح کے بعد کوئی پرمیشور کے بہت قریب تھا وہ سنت پولوس تھا اس کی ایک ایک پراتھنا پڑھ کے دیکھو سوچئے اگر ہم یہاں پر بیٹھیں ہیں سب بائی بہن آپ کو کوئی آدمی کہتا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ اس کو حلکہ لے سکتے ہو اور آپ مجھے بتاؤ اگر اس کلیسہ میں سن پولوس آئے اور آپ کو کچھ کہیں تو کیا اس کا اوپینین آپ کے لئے مائنے نہیں رکھتا چھانتے ہو وہ افیسیو کیلئے کیا پراتنا کرتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہارے لئے پراتنا کرتا ہوں وہ یہ نہیں کہتا کہ تم امیر بنو تمہارے پاس بہت ساری گاڑیاں ہو تمہارے پاس جیٹ ایئر ویسٹ پلینز ہو یہ ہو وہ ہو چھانتے ہو وہ کیا پراتنا کرتا ہے بولتا ہے میں تمہارے لئے یہ پراتنا کرتا ہوں کہ تم اپنے بیتری منشت میں سامر پا کر پلونت ہو کتنے لوگ یہ پریئر کرتے ہیں پربو میرا بیتری منشت بہت ویک ہے بہت جلدی میرا فوکس چینج ہو جاتا ہے چھانتے ہو جب آپ پرمیشن کی طرف دیکھتے ہو آپ کو کیا ملتا ہے کتنے لوگوں نے اس وچن کو پڑا ہے جنہوں نے اس کی اور نہارا انہیں جھوٹی ملی پڑا ہے آپ نے یہ وچن ہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ بات آپ کو تھوڑی ہلا سکتی ہے آج آپ جانتے ہو مسیح جیون کی مکھیا کیا کیا ہے اگر آپ بھی سیکھ جاؤ تو میں آپ کو سچی بولتا ہوں آپ ایک سچے مسیح بن جائے آپ جانتے ہو پرانے نیم کا پہلا ایکزامبل کون ہے وشواس کا وہ کون سا پہلا وقتی ہے جسے پربو کہتا ہے جس نے وشواس کیا ہے بلکل گلت tell me who's the first person جس کے لئے پرمیشن کہتا ہے he's a man of faith حابل وشواس ہی سے اس نے بلیدان چڑھایا آپ جانتے ہو اس کے بعد دوسرا وقتی کون آتا ہے جس کے وشواس کو دیکھ کے پرمیشن نے کہا he's a man of faith نوہا آپ جانتے ہو اس کے بعد کون آتا ہے ہنوک وشواس ہی سے ہنوک جیوت اٹھا لیا گیا چوتھا کون آتا ہے ابراہم اس کے بعد کون آتا ہے لکھا ہے وشواس ہی سے انہوں نے لال سمندر کو دو باگ کر دیا وشواس ہی سے انہوں نے دیواریں گرا دی وشواس ہی سے عورتوں نے اپنے مرے ہوئے بچوں کو فرس سے پایا وہ ید چیتے ایسا دیکھ ایسا لکھا گیا ہے وہ مانو اندیکھے کو دیکھا ہوا کر کے ہوتا ہے ان سارے لوگ کے فیت کے بارے میں لکھ کے عبرانیو کی پتری کہتی ہے یہ پرانی واشا تھی اب تمہارا ایکزامپل ابراہم نہیں ہے ہنوک نہیں ہے یہوشو نہیں ہے اب وہ کہتا ہے آؤ اب ہم ایک نئی واشا میں آئے ہیں وہ اس میں کہتا ہے آؤ ہم وشواس کے کرتا اور صدق کرنے والے ایشو کی اور دیکھیں لکھنٹو جیسس کیا بولتا ہے ایشو کی طرف دیکھیں کیا ہوگا ایشو سے دیکھنے کے مجھے بتائیے کیا ملے گا جہ مسیقی سارا کو بچہ ملا یہوشو نے دیوار توڑ دی بائیبل کہتی ہے موسیٰ نے لال سم اندر دوبا کیے اس طریقوں نے مرے ہوئے بچوں کو پایا آپ جانتی ہو پرانے نیم میں جن بھی لوگوں نے وشواس کیا انہیں بہاری چیزیں ملی لیکن نیا نیم کہتا ہے آؤ ہم وشواس کے کرتا اور صدق کرنے والے ایشو کی اور دیکھیں جس نے پاپیوں کا اتنا ویروز سہ لیا تاکہ تم نراشوں کے ساتھ سے چھوڑو کیا ملا ڈسکریجمنٹ سے لڑنے کے لیے سامرت جانتی ہو کیوں کیونکہ تم نے ایشو کی طرف دیکھا ہے آپ پڑھنا میں آپ کو آج ہومورک دیتا ہوں گھر جاکہ ابرانیوں گیارہ اور بارہ پڑھو ایسا نہیں لکھا ہے آؤ ہم وشواس کے کرتا کو دیکھیں جس نے پانی کو دھاکھرس بنایا جس نے لازر کو جلایا جس نے ایک گیارہ سال ایک ستری کو جس کو روک تھا اس کو ٹھیک کیا بولتا ہے آؤ ہم ایشو کو دیکھیں جس نے پاپیوں کا اتنا ویروز سہ تاکہ تم نراش ہو کے ساس نہ چھوڑو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کیا گیارنٹی ہے کہ آج جو پرابلم ہے آج چلی جائے گی کل دوسری پرابلم نہیں آئے گی ایک پرمیشور کے داس نے کہا Life is a series of decisions not a series of choices ایک پرمیشور کے داس نے ایسا کہا تھا Life is a series of decisions not the series of choices زندگی جو ہے وہ چوس نہیں وہ نرنے لینے پڑے گی آپ کو پتا ہے کیوں وہاں پر ایسا لکھا گیا ہے ایشو مسیح کی طرف دیکھو چمتکاروں کے لیے نہیں لکھا ہے لکھا ہے اس کو دیکھو جس نے اتنا ویروس سہ لیا تاکہ تم نراشوں کے ساتھ نہ چھوڑو آپ چانتے ہو اس کی طرف دیکھنے سے آپ کو کیا ملتا ہے میں آپ کو بالکل جھوٹی آشا نہیں دوں گا کہ آپ اس کلیسیا میں آئے ہیں سارے دکھ چلے جائیں گے اس کا پہلا دن ایک گوشالہ میں گزرا اس کا انتن دن ایک لکڑی پہ گزرا تھا اور میں آپ کو جھوٹی باتیں کہوں کہ ایشو کے پاس آؤ یہ ملے گا وہ ملے گا میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں ہو سکتا ہے پرمشنہ کی ساری سمسیاں سال نہ کرے لیکن وہ آپ کو ساری سمسیاں میں بھی خوش رہنا سکھا دے گا آؤ ہم اس کی طرف دیکھیں جس نے اتنا ویروس سہ لیا تاکہ تم سہا سچ ہو میں آپ کو سچ کہتا ہوں جب بھی کوئی مجھے کالی دیتا ہے نا مجھے ایک شکتی ملتی ہے اپنے آپ میں جب میں دیکھتا ہوں کہ میں جن سے اچھا چل رہا ہوں وہ بھی میرے لئے برا بلا کہتے رہتے ہیں میرے پیٹ کے پیچھے مجھے ایک شکتی مل جاتی ہے چھپ رہنے کی جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس وہ نہیں ہے جو سب لوگ کے پاس ہے میں جب ایشو کو یاد کرتا ہوں یاد رکھئے گا اگر آپ یہ پراتھ نہ کرو گے نا پربو مجھ پر دیا کر میرا بیتری منشد بلونت کر کہ میں تیری اور دیکھوں میں آپ کو سج کہتا ہوں چاہے آپ کے پاس بہت کچھ نہ ہو پھر بھی آپ پولوز کی طرح یہ کہو گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی ہم سب کچھ رکھتے that's a great مضبوط بنیے یہ آشاہ مت رکھئے کہ جیون لگزرس بنے گا لیکن یہ بات جانیے بھلے گر لگزرس نہ بنے میرے انسائٹ مجھے پویتر آتما لگزرس بنائے گا بائیبل کہتی ہے سارا کو بچہ مل گیا انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا لیکن نیا نیم اتم واشا ہے کنے لوگ جانتے ہیں جامن کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاں کوا جانتے ہیں ایشو مسیح کا یہ نام سب کو یہ نام یاد رہتا ہے ایشو جیون کی روٹی ہے جگت کی جوتی ہے بہت بڑیہ نام ہے ایشو یہ عبرانی کی پتری کہتی ہے اتم واشا کا جامن ایشو سب کو یہ نام ہے ایشو سب کو یہ نام ہے ایشو سب کو یہ نام ہے میں آپ سے کہتا ہوں شیطان کا مکہ کام ہے ہماری درشتی پرمیشور سے ہٹا کے جو لوگ ہمیں برا بلا کہتے ہیں ان کی طرف لگانا پرابلمز میں دیکھنا یہ دیکھنا وہ دیکھنا میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے لوگ کے لائپ میں یہی کام چلتا رہتا ہے سارا سارا دن بردر میں آپ کو سچ کہتا ہوں چوبیس گھنٹے میں سے تیرہ گھنٹے میں اپنے لئے سوچتا رہتا ہوں یہ کیا وہ کیا وہ کیا یہ کیا ایک آخری بات بتا کے میں میسیج کو فینش کرتا ہوں آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کے اندر وچن ستھر کیوں نہیں ہوتا وہ بات ہے ہاں سمجھو آپ یہاں سے یہاں سے دو کلومیٹر دور رہتے ہیں کبھی آپ کیاں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے میٹنگ میں بہت چلایا آمین بڑے بڑی آوازیں کی لیکن جب آپ گھر پہ گئے تو آپ سے کسی نے پوچھا بردر نے کیا وچن بتایا اچھا بتایا لیکن کیا بتایا رکھنا رکھ جاروں کہاں گیا کہاں گیا بردر وہ آدھا مارکٹ میں چلا گیا آدھا آگے پانی پوری کے دکان دی وہاں چلا گیا آگے گئے تو ایک اور شوروم دیکھا آدھا وہاں چلا گیا تو بھائی تم لے کر کے آئے وہاں سے کھد آیا ہوں نا سنیئے جب میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سنیئے دیان دیجئے آپ جانتے ہیں ایسا ہیومن ہم یہ بہت سوچتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے ہم کو کبھی کبھی یہ بات اتنی ڈسٹرپ کرتی ہے جب ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی ہمارا نے نیگٹیب سوچ رہا ہے ہم لوگ ٹیبلز بجاتے ہیں ان کے سامنے میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں تب تک آپ خالی لکڑیاں پہ ہی ایسا ہی مار دے رہے ہیں سنیئے آپ میری بات جن لوگوں کو آپ کوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لئے میں آپ کوئی بات بتانا چاہتا ہوں سنیئے پولوس ایک جگہ پہ سیوکائی کر رہا تھا سیوکائی کرتے کرتے وہ اریسٹ ہوا اریسٹ ہونے کے بعد لوگوں نے اسے روم گورنمنٹ کے ہاتھوں میں سوپا اور روم گورنمنٹ نے مال میں کیا کیا اس کو روم بیج دیا اور جب وہ روم جا رہا تھا تو آج آپ فلائٹ میں جاتے ہیں ٹرین میں جاتے ہیں ان دنوں میں یہ سب نہیں ہوتا تھا لوگ شپ سے سفر کرتے تھے دو دو تین تین مہینے لگ جاتے تھے اور جانتے ہیں ہوا کیا بائبل کہتی ہے اس کی شپ ڈوڑ گئی اور جب وہ شپ میں ڈوب گیا چوبیس گھنٹے لگے اسے کنارے تک پہنچنے کے لئے پڑکی کا قورنطیوں میں بولتا ہے چوبیس گھنٹے میں تیرتا رہا اور جب وہ وہاں پر پہنچا ایک آدمی اسے ملا اس آدمی نے دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت ٹائم ہاتھ پانی میں ڈالنے کے بعد ایسے لائنز لائنز آ جاتی ہے اس نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ پورا ایسے ہو گئے ہیں اس نے بولا آجاو 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 ان لوگوں نے لکڑیاں جلائی لکڑیاں جلانے کے بعد بیٹھ گئے سب نے آگ تاپی اور جانتے ہوا کیا وہاں سے ایک ساپ نکلا اس نے پولوس کو پکڑ لیا اب جانتے ہیں لوگ کیا سوچ رہے ہیں دیکھئے ایک پربو کے اداس کو ساپ نے کٹا ہے اب لوگوں کی thinking دیکھو آن کیا چل رہی ہے سب سوچ رہے تھے اس نے تو کچھ گندہ باپ ہی کیا ہے سمندر سے بچ کے نکلا تو بھی پربو سے نہیں چھوڑ رہا ہے ابھی ساپ نے پکڑا ہے اس کو اور سب ویٹ کر رہے تھے یا تو یہ سوٹ جائے گا یا پولوس اچانک گھر پڑے گا سب دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے اچانک وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو دیوتا ہے یہ تو برمیشور ہے کیسے لوگ کی thinking change ہوتی ہے آپ کے لیے کبھی وہ آپ کو کہتے ہیں hero ہے کبھی وہ آپ کو کہتے ہیں یہ zero ہے کبھی وہ لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ حدہ سکروتی ہے کبھی وہ آپ کو بولتے ہیں وہ موسا ہے مجھے ایک بات بتائیے آخر کب تک ہم اسی محنت میں رہیں گے کہ لوگوں کی اندر میری اچھی ایک اچھی image بنی کتنے لوگوں نے اس مچن کو پڑھا ہے issue نے کہا چکتان کے بیچ وہ ہے کہ جب مچن بویا گیا تو سنسار کی چنتہ بولو سنسار کی چنتہ اپنی چنتہ نہیں بولیے میرے پیچھے بولیے اپنی نہیں سنسار کی سنسار کی چنتہ کیسے ہوتی ہے لوگ میرے بارے میں کیا سوچ لیں لکھا ہے یہ باتیں وچن کو دپا دیتی ہیں بھائیوں اور بہنوں آج یہ meeting میں اگر آپ یہاں سے کچھ نہیں لے کے جاؤ صرف ایک چیز یہاں سے لے کے جاؤ آج سے اپنی پراتنوں میں ایک چیز ایڈ کرو پولوس کے طرح پرابو سے کہو پرابو میرے بیتری منشت کو بلونت کر لیکن میں دیری ہوں ایک اتپت شکتی ایک اتپت انرجی ایک اتپت وزٹم آپ کو ملے گی یشو مسیح کی طرف دیکھنے کے لیے آپ خوش رہیں گے آپ ہیپی رہیں گے جی ایسٹی بھی آپ پیسر نہیں کرے گی بولیے جی مسیح کی کتے لوگ میری بات کو سمجھ پا رہے ہیں ان دنوں میں سب لوگ جی ایسٹی جی ایسٹی کر رہے ہیں ایچلی جی ایسٹی کا فل فرم ہے آہ 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 جی good service ایچلی ہاں gospel sharing time بولیے جی مسیح کی جی ایسٹی کا فل فرم ہے gospel sharing time پرمیشور نے ابھی بہت ہمارا کام لے لیا ہے تاکہ ہم سو سماجہار بچار کریں اوکے موسیقی